آپ کا نام کیا ہے معاویہ کمپیٹر میرا نام سید محمد حبان اتاری ہے عمر میری عمر چھ سال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برت یعنی ولادت کب ہوئی صحابی رسول قاتب وحی خال المقمنین و خلیفت المسلمین صحابی بن صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی ایک ہی موتبر شخصیت ہے جنہوں نے پچھلے سال کچھ ایسی حرکات کی ہیں کہ معاویہ کمپیوٹر کی اصلاح انٹریڈیوز کروای ہے آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے موتبر شخصیت تو کوئی نہیں ہے مشہور زمانہ پاپا جانی باپا جانی باپا جانی کوئی اہل علم کے ہاں تو ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ یعنی عوام الناس میں تو ایک پرسنیلٹی ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لاکھوں میں ان کے مردین ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں اگرچہ وہ علمی لیول پہ تو ان کا لیول آپ کو پتہ یہ کیا ہے تو انہوں نے یہ یعنی ایک معاملہ شروع کیا یہ سر انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کو اُبھارنے کے لیے انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے جس میں جو بھولے لوگ ہیں وہ اپنے بھولپن میں اس کا شکار ہو گئے ہیں ورنہ وہ جو باپا جانی ہے نا وہ میں ان کو ایٹی ون سے جانتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے میں خود اس جماعت میں میں نے دس سال گزارے ہیں آلموسٹ نائنٹین نائنٹی سے لے کے ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون تک سبز پگڑی بھی میں بانتا رہا ہوں ان کے مزاج میں کہیں یہ بات نہیں ہے ایٹی ون سے لے کے دوزار ایٹین تک آلموسٹ سینتیس اٹھتیس سال تو انہوں نے کبھی اس طرح کنٹرنورشل ایشوز پر بات ہی نہیں کی ہے یہ چانک ان کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہم بائیس سو مسجدیں بنوارے ہیں ایتو ہے امیر شام کے نام کے اوپر پھر معاویہ کمپیوٹر پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں سیزان امیر معاویہ عاشق مصطفی حضرت مراویہ صاحب و فارسان حضرت مراویہ خوبرو خوش ادا خوش روا خوش نقا حضرت مراویہ مخلص و با وفا حضرت مراویہ با عمر مدیریہ حضرت مراویہ با عدد با حیال حضرت مراویہ دیکھنا دیکھنا حضرت مراویہ رہے دو رہے دو رہے دو یار آپ معاویہ کمپیوٹر کی بجائے ابو بکر عمر عثمانو علی صحابی کو کمپیوٹر جن کی کوئی کنٹریبیشن ہے دین میں آپ وہ ان کے اوپر بات کرو آپ جان بوجھ کے ایسی پرسنیلٹی کو لے کے آتے ہو جس کی ایسے اختلاف پیدا ہو قرآن تو کہتا ہے آپ کومن ٹام سے شروع کرو آؤ اس ایک بات پر ہمیں کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہمیں کومن ہے تو اہل سنت میں کومن پرسنیلٹی تو وہ خلفاء راشدین ہیں جن کو مانا جاتا ہے بریلوی دیوبندی اہل عدیس تینوں حق چار یار ہی کہتے ہیں حق پانچ چھ یار یا حق داس یار تو کوئی بھی نہیں کہتا ابو بکر عمر عثمانو علی ہے ہماری مسجدیں جب ہیں تو چاروں خلفاء کی نام لکھے ہوتے ہیں چار دروازیں ہوں تو چار دروازوں پہ چاروں نام لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ زبردستی ایک پانچ میں بندے کو اٹھا کے ان چاروں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سرزیادتی علی بات ہے اس کی ایسے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی کاؤنٹر نیڈیٹیو کریں ان کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں ہم علمی دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی فتنہ اٹھتا ہے یہ بھی جب فتنہ اٹھا ہے تو میرا کلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے جس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریلوی مقت میں فکر کے بخاری اور مسلم کے ترجمے دکھا کے میں نے بتایا کہ یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ان شخصیت کے جو کمپیوٹر لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں ان کے فضائل و برکات تو بخاری مسلم میں اس فارم میں آئے ہوئے ہیں آپ جو ان کے وہ کارنامے سنا رہے ہیں نا تو ان کے جو اور بڑے بڑے کارنامے آئے ہیں بخاری مسلم میں اور یہ کارنامے انورٹڈ کاما والے ہیں وہ بھی پبلک کو بتائیں نا تو آپ کنٹروورشل پرسنیلٹیز کو نہ اٹھائیں تو سر وہ دیکھیں کچھ عرصہ ہی چلائیں نا پھر انہوں نے رجوع بھی تو کر لیا تھا نا رجوع کیا ہے نا تو رجوع کر کے انہوں نے کہا کہ میں آندہ وہنی چیز ہوتی نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ تو وہ اس پہ سٹینڈ کرتے سچائی پہ سٹینڈ کرنا چاہیئے تھا یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا تو اگر صحیح ہے تو کیوں نہیں لگاؤں گے اچھا یہ بات انہوں نے حضرت علی کے لئے تو نعرہ نہیں لگوایا بے گناہ بے خطا علی المرتضی علی المرتضی یہ پوائنٹ تو بی نوٹڈ ہاں یہ کیوں لگوایا ہے یہ پیچھے عالمی ایجنڈ ہے یہاں پہ انہی اختلاف پیدا کرنے کے لئے تو ہم تو کہتے ہیں آپ نہ لگوایں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر آپ جمع کریں گے خام کھا یہ معاملات کر رہے ہیں تو باقی جس کو شوق ہے تو وہ پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس کمپیوٹر کے اندر وہ باتیں بھی ایڈ کریں جو ہم نے یہ فائی بی کے اندر رکھی مئی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں ایک گھنٹہ اور بول لوں گا تو آپ کا آپ کا کمپیوٹر ہی پیٹ جائے گا تو آپ کبھی یہ نہیں معاویہ کمپیوٹر کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہو تو وہ میرا وہی جو ریپلائی ٹو مولانا علیہ السلام قادری عن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہ دو گھنٹے کی ویڈیو ہے اس میں میں نے کچھ باتیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں میں آج رپیٹ نہیں کرتا تاکہ آپ کے سوالات کہیں بیج میں کھڑے ہی نہ ہو جائیں رہی نہ جائیں تو وہ میں اس سوالات کی طرف آتا ہوں آپ وہ اس میں سے بیان کر دیں اس میں سے وہ اپنے کلیپ اگر بنانے ہو تو اس میں سے کلیپ جوڑیں ٹھیک ہے نا کہ یہ بھی ہے اس کو بھی یاد رکھو یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا وہ تو نا ختم ہونے علی داستان ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں یہ ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے اپینین لیا ہے نا تو یہ ٹوٹلی سنی شیعہ کنفلیکٹ کو اُبھارنے کے لیے جس کی وجہ سے پچھلے آپ سمجھ لیں تین ڈیکیز کے اندر ہزاروں لوگ لکمہ اجل بنے ہیں پاکستان میں جو مذہبی منافرت پھیلائی گئی ہے سنی شیعہ کنفلیکٹ کی بنیاد کے اوپر اب جا کے وہ تھوڑا بہت سکون آئے تو وہ چونکہ سکون آ چکا تھا تو عالمی طاقتوں نے کہا ہوگا کہ پھر بے سکونی کریں تو اس سسٹم کا حصہ نہ بنے بھال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا یہ فتنہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ سب سے پہلے بریلوی علماء نے خود ہی مخالفت کی ہے یہ دیوبان یا اہلہ دیس کے کہنے پہ بیک فٹ پہنیں گے سر یہ دیوبان یا اہلہ دیس تو منارہ پاکستان پہ بھی چڑھ کے چیخے نا تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نجدی سمجھتے ان کو وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں بریلوی علماء کے زور لگانے کے اوپر کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور دوسری طرف انہی کے بریلوی علماء نے بقاعدہ مجھے فون کیے کہ آپ نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا یعنی اس کے لئے مجھے وہ بھارہ بریلوی علماء نے تھا ان کا ہم سامنے نہیں آئیں گے چونکہ آپ کی ویورشپ زیادہ ہے آپ کی ایکسپورٹیز اس فیل میں زیادہ ہیں چونکہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں نام نہیں لیتا ان کے لئے اپنی مسجدوں میں سروائیول مشکل ہو جائے گی انہوں نے بقاعدہ مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی تو وہ دفاع کرتے تھے ہم بتائیں گے کہ وہ دفاع نہیں کرتے تھے وہ ان کے جو معاویہ کمپیوٹر میں ڈالنے والے کارنامے ہیں وہ کارنامے بخاری مسلم میں لکھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کارنامے میں نے بتائیں تو اس میں سے تین میں نے اصول برکت کے لئے اس میں بیان کیے تھے صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے اور میں نے کہا تھا میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر آپ لوگ صحیح ضعیف کے چکر میں پڑھ جائیں گے